ہیلو ایبریون، یہ سلمان فیروز، ایم ایکسرسائیز فیزیولوجسٹ اور ایک کائروپریکٹر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میری کڑل پر گیا، میری ناڑ پر ناڑ چڑ گئی، میرا پتھا چڑ گیا، میری پنی چڑ گئی اکثر فی میل میل جو رات کو سونے لگتے ہیں تو اکدم ان کی ناڑ پر ناڑ چڑتی ہے اور شدید درد ہوتی ہے یہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کو کس طرح اس سے انسٹنلی کیسے ریلیف آسد کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرمنٹ حل کیا ہے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ فیملی میں کسی کو ایسا جانتے ہیں جس کو یہ ایشو ہے، جس کو کریمس آتے ہیں، جس کو یہ کڑل پڑتے ہیں یا ناڑ پر ناڑ چڑتی ہے تو اس تک کی ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے اس ویڈیو کے انتقلاد میں دیکھئے گا سب سے پہلے اگر آپ کو جب بھی کریمس آتے ہیں تو موسلی یہاں تو وہ کاف مسل میں آتے ہیں یا وہ ہیمسٹرنگ میں آتے ہیں موسلی زیادہ تر کاف مسل میں آتے ہیں جب بھی کوئی سونے لگتا ہے یا کوئی لیٹا ہوتا ہے دم رات کو آدھی رات کو کریم پاتا ہے اور شدید درد ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم انسٹنٹلی کیسے ریلیف کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مسل ہے یہ انولنٹریلی کنٹریکٹ کر جاتا ہے یعنی کہ ہمارے برین سے سگنل جاتا ہے اس کو کنٹریکٹ کرنے کے لیے لیکن یہ اپنی مرضی سے خود با خود کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے شدید درد ہوتی ہے غلطی ہم کیا کرتے ہیں اس پوزیشن میں فوراں ہم اپنے ٹام کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو کھینچیں یہ تھوڑا سٹریچ جائے تو اس میں بہتری آئے نورملی یہ چیز مسل کو شدید نقصان کنچا سکتی ہے ایک دم جو آپ پاور سے اس کو کھینچیں گے تو مسل میں مایکروسکوپک ٹیر بھی ہو سکتے ہیں ہم نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریسی پروکل انہیویشن سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹھیک کرتے ہیں ریسی پروکل انہیویشن کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے بوڈی میں مرد پٹھوں کو اس انداز سے اس کو سگنل پنچاتا ہے کہ جب ہم اپنے بازوں کو دیکھتے ہیں جب میں اس بائی سیپ کو ٹائٹ کرتا ہوں یہ پتھا نرم ہو جاتا ہے اس کو جب میں ٹائٹ کرتا ہوں یہ پتھا نرم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اس فلوسفی کو کہتے ہیں ریسی پروکل انہیویشن ریسی پروکل انہیویشن کے تھرو ہم اپنے کریم کو ٹھیک کر سکتے ہیں مطلب ایک پتھا جب ٹائٹ ہوگا تو اس کا جو opposite پتھا ہوگا وہ نرم ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہمیں cramp آیا رات کو آدھی رات کو بہت شدید درد ہے چیخ نکلنے کا آپ کا دل کر رہا ہے اور یہ پتھا سکویز ہو گیا آپ نے بجائے کہ اس کو foreign tight کرنے کے آپ نے کیا کرنا ہے یہ مجھے اس ٹیمز پر شدید درد ہو گیا میں کیا کروں گا یہ پاؤں اس position میں آگیا ہے دوسرے پاؤں کو فوراں اس کے اوپر رکھوں گا ایسے اب میں اس پاؤں سے اس طرف کو force لگا ہوں کھینچنا میں اس کو اپنی طرف ہے لیکن اس پاؤں سے اس طرف force لگا ہوں گا اب اس force سے ہو کیا رہا ہے کہ میرا یہ والا جو مسئلہ ہے یہ activate ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ neurologically release ہوگا مطلب میں اس پہ ہلکی سی ایسے force لگا ہوں گا اور اس کو اپنی طرف کھینچنے کے کوشش کروں گا اس پہ اس طرف سے میں force لگا رہا ہوں اس طرف کو force لگا رہا ہوں اور اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں تو ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ میرے پاس آنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس position میں پندرہ سے بیس سیکنڈ ریسٹ کریں گے تو یہ آہستہ 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 آپ کا cramp کی condition کم ہو جائے گی پھر تھوڑا سی سے لیلا چھوڑے پھر اپ پکڑ لیں directly کھینچیں گے وہ نقصان دیں آپ نے اس سے opposite force لگانا ہے اور پھر اس کو آہستہ 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 کھینچنے یہ آپ کا پاؤں میں cramp کی condition کم ہو جائے گی تو یہ ہے کہ instantly ہم نے cramp کو اس طرح ٹھیک کیا دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ ہم نے long term ایسا کیا کرنا ہے بس echo pressure کا ایک point ہے جس کو ہم press کریں گے پورے دن میں تین سے چار دفعہ تو یہ ہمارے cramp کی frequency کم ہو جائے گی ہم کریں گے کیا کہ اگر آپ دیکھیں آپ کی کاف یہ آپ کی کاف ہے اس کے بالکل center میں یہ point کو میں دونوں انگوٹھوں سے ایسے press کروں گا اس جگہ میں بالکل ڈھیلا چھوڑ کے press آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آفیس میں بیٹھے ہیں مستر پہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں رات کو تو آپ نے اس کو ایسا press کرنا ہے تیس سیکنڈ پریس کر کے رکھنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے پھر دوبارہ ایسے press کرنا ہے ہلکہ ہلکہ اسے اوپر نیچے دائیں بائیں اس point کو move کریں گے یہ آپ کو جی بڑا help out کرے گا کہ یہ جو آپ کے cramp اکثر آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اچھا یہ تو ہو گیا ہم اس کو long duration تک کرتے رہیں گے رات کو جب بھی cramp آئے آپ نے اس طرح اس کو release کرنا ہے ریسی پروکل انیبیشن کے تحت اور جو نورمل پوزیشن میں آپ نے اس point کو مساج کرتے رہنا تاکہ آپ کو deep tissue مساج پورا زور سے دبا کے ہلکہ 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 مساج کریں گے تاکہ آپ یہ frequent cramping کم ہو جائیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ اس کے cause کو سمجھیں کہ آخر یہ cramp ہوتا کیوں ہے جب تک ہم اس کو cause کا نہیں پتا ہوگا ہم اس کو permanent piece کا حل کریں نہیں سکتے cramp کے basically cause جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہماری بوڈی میں sodium potassium imbalance ہو گئے یا ہماری بوڈی میں calcium magnesium imbalance ہو گئے sodium potassium imbalance کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ڈائیٹ میں زیادہ در sodium لے رہے ہوتے ہیں آٹا جب ہم کھاتے ہیں اس میں sodium ہے روٹی کھاتے ہیں اس میں sodium ہے سالم میں نمک ہے sodium ہمارے بوڈی میں زیادہ جاتا ہے جس کی وجہ سے potassium imbalance ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں cramping condition آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے بوڈی میں calcium magnesium imbalance ہو جاتا ہے ہماری ڈائیٹ میں magnesium ایک بہت خاص منرل ہے جو کہ ہونا چاہیے اس کی deficiency کی وجہ سے ہمیں cramps کی condition آتی ہے اگر ہماری ڈائیٹ میں magnesium کم ہے تو cramp آئے گا اس لئے ہم نے اپنے ڈائیٹ میں sodium potassium imbalance کو maintain رکھنا ہے calcium magnesium imbalance کو maintain رکھنا ہے دو چیزیں یہ تیسرے نمبر پہ ہم نے water intake water intake اس میں اشد ضروری ہے اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو جنابی cramps آپ کو ہوں گئی ہوں گے اس لئے water intake بھی کریں آج کر گرمی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے موبائل پر alarm لگا ہے جب آپ صبح سو کے اٹھیں تب سے لے کے مغرب تک صبح جب آپ سو کے اٹھیں تب سے لے کے مغرب تک ہر گھنٹے میں ایک گلاس پانی پییں گے اٹ لیسٹ آپ نے بارہ گلاس پانی پینے ہی پینے پینے گے آپ کے بوڈی کے اندر water تھوڑا سا balance ہوگا اس سے بھی cramps کم ہو جاتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ sodium potassium imbalance اور calcium magnesium imbalance کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے یہ ہم کہتے ہیں اس کے لئے جو اس کا تیر بہتدف نسخ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ salad لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دو تیر سے ایک شکار ہوگا آپ کا sodium potassium imbalance بھی ٹھیک ہو جائے گا calcium magnesium imbalance بھی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ salad آپ کو چاہیئے green leafy veggies آپ نے کیا کرنا ہے green leafy veggies آپ نے اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کرنی ہے اور اس کا طریقہ کارکہ ہے کہ ایک باؤل بھر کے یا آپ دن میں دوپہر اور رات کی روٹی سے پہلے آپ نے ایک پلیٹ بھر کے salad کی لازمی کھانی ہے آپ salad میں کھیڑا tomato چکندر یہ لازمی ہونے چاہیئے salad کھائیں گے زیادہ سے زیادہ تو آپ کا کیا ہوگا ایک تو اس میں فائبرز بہت زیادہ ہے آپ کی باؤل مومنٹ ٹھیک ہوگی دوسرا آپ کو اس میں سے میگینیشن بھی مل جائے گا پوٹیکشن بھی مل جائے گا جو کہ جس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمیں cramps آتا ہے تو جناب یہ اگر آپ اپنے ڈائیٹ میں salad ڈائیٹ کریں گے water intake اپنی بڑھائیں گے اور جو میں نے آپ کو reciprocal innovation کا فنومینا بتایا ہے اور ساتھ آپ کو ایکو پینچر کا ایکو پریشر کا جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے اس کو آپ کریں آپ کو frequent cramping آپ کو کم ہو جائے گی اور اگر آپ اس protocol کو ایک مند تک فولو کریں گے تو جو آپ کو جو cramps آتے ہیں وہ آنا وہ زیادہ کم ہو جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پون سکیں میرا نام ہے سلمان فلوز اسلام علیکم